اللہ اللہ اسلام کی کمزوری کے لتیجے میں آنے اسلام کا برکت عثمانی حکومت کا کیپٹل اسٹمبول اسٹمبول ایک یہودی دونمہ قبیلے کے مجرم یہودی مصطفیٰ کمال کے چائم کا نشانہ بن رہا تھا جس کو جھوٹے میڈیا نے ایک قاضی کی حیثیت سے پیش کر رکھا تھا جس نے انیس سو چوبیس میں عثمانی خلافت کہ منسوق ہونے کا اعلان کروایا عثمانی خلافت جو امی اور عباسی خلافت کے پار حلوین کی زندہ دار بنی تھی اور عالم اسلام کی جس نے شیرہ تا بندی کی تھی اور جس نے آئی بشان خدمات عالم اسلام کی کی تھی دائرے اسلام کی چھتنی کے نیچے ترکستان سے لے گا اسپین تک اور مرادش تک وہ زندہ ایک ملت تھے ایک امت تھے ایک ایسے کھٹے زمین میں آباد تھے جس میں سرحدی نہیں کی جس میں رکھا بٹی نہیں کی ایک شب ترکستان سے چلتا تھا اور ایران سے گھڑتا ایران میں جاتا شام میں داخل ہوتا مصر میں جاتا اور پھر آگے لیویا اور ٹی موسوان جزائر میں جاتا کہیں پر کوئی روح نہیں کہیں پاسپورٹ کا مداروہ نہیں کہیں ویزے کا مستانہ نہیں پوری گلوپ کو پوری دنیا کو ایک وعدت کے عشقے میں پرونے والے مصنون تھے جنہوں نے ایک نظام طائب کیا جنہوں نے ملت کی شراطہ صندیقی جس میں پوری دنیا میں حالت کیا تھی کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ مہمان اور لوگ نیزبان جہاں بھی آپ جائیں عقوبت اور محبت اور ہمدردی کے مظاہرے ہر تھوڑے فاصلے پر سرائے نمال خانے جنہوں نے لگے ہوئے اور بھیچے ہوئے بسکر اور گھروں میں کھڑا پانی اور کھانے کے لیے تو کام حاضر اور جس کے لیے کوئی پیسہ نہیں کسی پیسے کا مطالبہ نہیں یہ اسلامی عقوبت کی پارفاروئی میں تھی جن کو چھوٹایا گیا جن کو مٹایا گیا کو اس کی جتابوں سے ٹھوٹ جا گیا اور یہ چرائن پڑے لکھے لوگوں نے اور جھوٹے مورکین نے کیے لیکن ہر یہ کو فرقوش نہیں کیا جا سکتا یہ وہ صدر حال عثمانی عقوبت کی تھی جس کے خلاف برطانیہ امریکہ اور اس کی الائٹ فورسے سب نے مل کر جنگیں برپا کی اور عثمانی عقوبت کو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں گھسیٹ آ گیا اور فلکان کے علاقوں میں بارک رٹائی گئی اور اس کی رہاستوں کو اس سے چھین ہو گیا یہاں تک کہ عالم عربی عالم عربی کے ایک تکڑے کو عثمانی حکومت سے الک کرنے کے لئے عرب کے منافقوں کو خرید آ گیا عرب کے منافق تلات میں خریدے گئے شام میں خریدے گئے حلسکین میں خریدے گئے جزیرہ تلحرب میں خریدے گئے رسل میں خریدے گئے اور جو حکومتیں انیس سو چوبیس کے پاس انیس سو چوبیس کے بعد خلافت عثمانیہ کو تتر بھتر کر کے عالم عربی میں قائم ہوئی ہیں وہ سب ناجائب اور حرامی حکومتیں تھی ان کے چواز کی کوئی دلیم نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صیرت میں نہ ملت اسلام کی تاریخ میں وہ امرویزوں کی ایجنٹ حکومتیں تھی جو حکومت جزیرہ تلحرب میں قائم ہوئی وہ برطانیہ اور امریکہ سے خفیہ معاملوں کی بنیاد پر قائم ہوئی وہ امرویزوں کی ایجنسی ہے وہ امریکن کی ایجنسی ہے اور اس کے بعد کے حصے میں جزیرہ تلحرب کی حکومت کو اور اس سے لگی ہوئی امارات کے رجوانوں کو جہاں پر راجوں مہاراجوں پر کی شکل میں جہاں کے پردو جفاکار بے پلے لکھے اللہ اور مجھد قسم کے لوگوں کو ریاستیں سوک دی گئیں اور تکرے تکرے کر دیئے گئے جزیرہ تلحرب کے دل اس کے جگر کے تکرے کر دیئے گئے اس پر خنجر مہارے گئے اور اس سے کئی بھی ملک پیدا کیے گئے جیسے ملک شام ملک شام میں سیریا بھی تھا قردن بھی تھا پلسکین بھی تھا لگوان بھی تھا چار ملکوں میں اس کو تکرے کیا گیا اپنا پر حملہ کر کے آپ سب جانتے ہیں جو اس کو تین ملکوں میں تکرے کی کارروانی چل رہی ہیں اور جزیرت الارب کو ٹکڑ ٹکڑوں میں باتا گیا اب جس کا نام سعودی الارب ہے جہاں ملکہ کی کالونی ہے اور جو بلطانیہ کی کالونی ہے اور یہ میں ناریت تکریہ ہے نیت پر تفسیرات موجود ہیں وہ پیٹ موجود ہیں جس سعودیہ کے ذمہ داروں نے انگریزوں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ کیے ہیں ان دکھے ہوئے دستاویز موجود ہیں جو چاہے ان کو دیکھ لیں ان کی فرکو کافیت پیار کر لیں کس بنیاد پر یہ ممندکہ کیوں میں آئی ہے یہ بات تب ڈھکی چھوٹی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو آدمی موجود ہوئی ہیں ہم تو اس کو کالی بیڑنے کے زمانے سے جلتے ہیں اور ہم نے بڑے اس کو جلتے تھے حضرت مالدہ سید ابو الحسد علی ندلی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے نجی مجیسوں میں کہ جزیرت العرب کے لئے سب سے منحوظ دن کو تھا جب وہاں پیٹرول بنامت ہوا وہاں جب پیٹرول بنامت ہوا تو وہ منحوظ دن تھا اس ملک کے لئے کیونکہ وہ ملک امریکہ کی قانونی بن گیا برطانیہ کی قانونی بن گیا اس کو فروغ کر دیا گیا اور ایک نجی بات ہے آپ سب کی عقل پر ماتل کرنے کو جی چاہتا ہے کیا آپ سکودی عرب بولتے ہیں آپ عراق کو سردامی ملک چونی کرتے تھے آپ شام کو اسدی ملک چونی کرتے آپ مصر کو ناظری ملک چونی کرتے آپ انڈیا کو نغروب انڈیا چونی کرتے کیا بات ہے ہر ملک اپنی تحریف کرتا ہے اپنے رام کرتا ہے اپنے جغرافی اٹھتا ہے یہ ایک بورا خطہ جزیرت العرب کرلاتا تھا کہلاتا ہے کہلاتا 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 رہے گا یہ جزیرت العرب ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام جزیرت العرب ذکر سروایا اپنے اپنی حدیث میں اپنی وفاظ سے پیشتر وسیعہ کرتے ہوئے ارشاد پروایا تھا اَخْرِجُ لِيَهُودَ وَالْنَسَارَا من جزیر اکل عرب جزیر اکل عرب سے کہ اہودیوں اور عیسائیوں کو نقال دو کیونکہ یہ پوری دنیا کا حرم ہے پوری دنیا کا حرم ہے اور اس کا حرم مگہ مقرمہ کی خاص کا زمین ہے اور اس کا قلب و جگر مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کا قلب و جگر اور اس کا سمیدار قلب کابل و شرفہ تو کابل نقطہ کے حرم کا وہ پہلا تو مسجد حرام بنی وہ پھیلتا تو حرم کی سرزمین بنی وہ پھیلتی گئی کوئی جزیر اکل عرب بنا پورا جزیر اکل عرب حرم ہے برمایت اللہ یقفہ دینہ نیفی جزیر اکل عرب اس جزیر اکل عرب میں دو دین نہیں رہیں گے یہاں پر اسلام ہی صرف رہے گا یہ حکم ہے نبی کا اس لئے اس کی اجازت نہیں کہ باہت امریکن فورسز رہیں اس کی اجازت نہیں کہ باطل طاقتوں کے ادھے رہیں یہ حرام ہے کہ پٹرول کی کمپنیاں ان کو دی جائیں وہاں کا پٹرول تمام مسلمانوں کا ہے وہاں کا سونا تمام مسلمانوں کا ہے پھوری ملت کا ہے کسی شہزادے کنے کسی بادشاہ کنے کسی خاندان کنے کسی ایک گلور کنے یہ دمیتی ہے یہ دمیتی ہے جو ملت کی طالت پر مانی نہیں ہے نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر کیونکہ مخالفت کرنے والے کو مارا جاتا ہے جیل میں بند کیا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں آن نوجوان اور اینہا سعودیہ کے جیلوں میں بند ہیں ہزاروں کی ان کی غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرو اور استحصال مت کرو اور جہبیرانہ بھرشاہت سے تورا کرو اور لوگوں کو ان کا حق دو اور چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت کا ارتکاف نہیں ہونا چاہیے سب تو حق ملنا چاہیے اور عدالت کی عزام صحیح بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے ان کے اس قطائم کو سننا تو در قنار انہیں پڑا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے داکٹر کیا جاتا ہے اور ان کو چواہوں پڑا کیا جاتا ہے ان کے خاندان کے لوگ رجوع بھی نہیں کر سکتے ان کے حالات کے بارے میں جنگ بھی نہیں سکتے آپ کو اگر تفصیلات معلوم کرنی ہے تو دکٹر محسن العواجی دکٹر محسن العواجی کی میپ سائٹ دیکھئے یہ سعودی دکٹر ہیں حالب ہیں صاحب فکر ہیں صاحب زانش ہیں آپ کو دیکھنا ہے تو ڈاکٹر البسعالی کی ویب سائٹ دیکھئے آپ کو دیکھنا ہے تو ڈاکٹر صاحب الفقی کی ویب سائٹ دیکھئے آپ کو معلومات کھل کر حاصل کرنی ہے جو شیف العریفی سے اور شیف سلوان العوضہ سے اور ویسیو علماء سے جو غیر سرکاری ہیں سرکاری علماء ذرخریب علماء ہیں بکے ہوئے علماء تنخواہوں کے نتیجے میں ان کا ایمان ان کی طلق ان کی حیاء سلک کر لی گئی ہے اس لئے ان کے اندر جرت و حمت باقی نہیں رہ گئی ہم نے معلوم ہے جسر بھورا ہم سب یہ جانتے تھے کہ جسر کی سرزمین اور شاہ والیراب کی سرزمین اور تیمیس اور لیویا کی سرزمین پر بدترین ڈکٹیٹر شرک بنے بدترین چلیارت حکومت کر رہے ہیں ہمیں معلوم تھا ہمارے پاس اس کی ریپورٹیں ہیں کتابیں ہیں دستانے میں ہیں کہ کس طرح ایمان والوں کو تارچر کیا گیا تھا مسجدوں میں نمازیوں پر پابندی تیمیس میں لگی ہوئی تھی اور جسر کی سرزمین پر آپ کو معلومی ہے کہ امام حسن البنہ جو مجدد تھے مسلح تھے تعیف تھے غبلی تھے اور جن کی جمعات کے بارے میں حضرت مولانا صلیت طبل حسنہ علیہ وآلہ فرماتے تھے لَا يُحِبْهُمْ إِلَّا مُؤْمِنْ وَلَا يُحْدِمْهُمْ إِلَّا مُنَافِقْ کہ ان سے محبت ہوئی کرے گا جو مومن ہوگا اور جو ان سے نفت کرتا ہے منافق ہے جو ان سے نفت کرتا ہے منافق ہے یہ مولانا کے جملے لکھے ہوئے شیر حسن البنہ بھی کتاب مذکرات الدعاتی والدعیہ کے مقدمے میں وَلَا لَا اُن کو اور اُن کی تحبیر کو خرادِ عقیدت پھر اس کا دل میں یہ بات ان کی ہے کہ صدیوں سے ایسی تحریخ مزر کی سرزمین پر پرپا نہیں ہوئی اور مزر کی سرزمین پر پر تحریخ پر پا ہوئی اس کی شاہیں شام میں خائم ہوئی عراق میں خائم ہوئی فلسطین میں خائم ہوئی جزیر العرب میں خائم ہوئی یمن میں خائم ہوئی سودان میں خائم ہوئی سودان میں آج غالب انصر علی خوان المسلموں کا ہے یمن میں غالب انصر علی خوان المسلموں کا ہے اردن میں غالب انصر علی خوان المسلموں کا ہے یہی صورت حال جزائر میں دو مطبع الیکشن میں وہ کامیام ہوئے تو پھر ٹکیت فرچ کے ذریعے جو عمیدو کی ایجنٹ فرنس کی ایجنٹ رہی عمیقہ کی ایجنٹ ہے اس کے ذریعے وہ کوئی پیزان کی نہیں جس طرح تلکی میں ندبردین ارباکان میں دو مطبع مسلم حکومت قائم کی علی رقم فوج کے اور علی رقم محاقی ایجنسیوں کے لیکن جب انہوں نے قرآن کے مقاطب کھولنا شروع کیے اور محاق اسلام کے لئے فرام کرنا شروع کیے تو ان پر فوج نے تکیتی ماری اور پولیوین کو ڈیزورپ کر دیا گیا اور انہیں جن بھی دیا گیا لیکن وہ پنتا ہے مولین مقابلہ کرتا رہا ٹکراتا رہا دوبانہ پھر اس کو حکومت پرہ دے گا اور ان نے اس کے ہاتھ میں بھوٹ دیا اور روگا لگایا پھر فوج نے روگا خرد کر کی جو اسرائیل کی ایجنسی ہے دنیا میں سب سے بدترین فوج ترکی کی ہے اور ظاہر ہے کہ جمہوری حکومت اس فوج سے نمک نہیں ہے اس میں دھیرے دھیرے اس کے ناپن کاتے ہیں اور اس کے فرقاتے ہیں جس میں سب سے بڑی کامیابی نرمتین اربکان کے شاگرد رشید جنات تییب اردوگان صاحب کو حاصل ہوئی ہے لیکن ان کی حکومت کو پرکھنے کے لیے اسرائیل ایجنس اسرائیل ایجنس منافق اور شام کی مجرم جہائے بھتکار اور بدعہد حکومت کے ایجنسوں نے سوڑوں کا مظاہر کروائے شروع کی اسرائیل کے جیسے مظاہر شام کی سرزمین پر ہو رہے ہیں ایسا ایک ترکی میں بھی برفا کر دیے جائیں گے لیکن وہاں خیل آسان نہیں لیکن اربکان کے مضبوط بنیادوں پر معاشی طرقیوں کی بنیادوں پر آر اپنین پروجیکٹس کی بنیادوں پر عوام کو طرح طرح کی سوریہ دیلی کی بنیاد پر انہوں نے ظالموں کے ناخوں کار لے ہیں اور الحمدللہ ابھی وہ غالیب ہیں اور بسر میں جو انقلاب ظالموں نے، مرزموں نے، ٹکیتوں نے، کمیوں نے برپا کیا ہے اس کے خلاب اگر کوئی مردِ حر آواز پر کر رہا ہے تو صرف ترکی ہے اور لیش بات کی دلیل ہے کہ ترکی اگر اسی راستے پر رہا تو انشاءاللہ مصطفیٰ کمال جیسے دادا باز نے جس خلافتِ عثمانیہ کو ختم کیا تھا انشاءاللہ دوبارہ وہ خلافتِ عثمانیہ قائل ہوگی انشاءاللہ 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 چاہوں کی کسی خاندان کے ایک آدمی کے نم پر قدم رکھنا یہ مجرمانہ عمل یہ لاکھانوی ہے یہ ٹیٹی ہے اس لئے اس جن سے میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگوں کو فیکس کیجئے اور ایمین دیکھئے کہ سعودی عرب نام یہ جزیدت العرب کے قلعہ کی گارروائی ہے آنسے اس نے جزیدت العرب کہا جائے گا سعودی عرب نے بھی کہا ہے انشاءاللہ ایک خاندان کے نام پر اس کو منصوب کرنا خیر تکونی ہے خیر اخلاقی ہے مجرمانہ عمل ہے ایک ٹرائپ ہے ایک جار ہے جس میں لوگوں کو فاس لیا گیا اور محمد ابن عدل و حاب کی تحریر کا استحصال کیا گیا اور کچھ ملنا پا لیے گئے اور جن کو اونے اور پیسے دیئے گئے جو اس کے کیل کرنے لگی لیکن مجھے بتا یہ قرآن کہتا ہے قرآن میں کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں سن دس ہدری میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں احیان کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سوندھا نام ہے اور خرید فرو اللہ نے جائش طرح دیا ہے اور پھر پڑھمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے تمام سود کو اپنے پیرو تلے روم دیتا اور قرآن میں یہاں تکا گیا بھر علم تفعال فاظروں کے حرب من اللہ و رسولی سنوے مجرم لو اگر تم نے سودی کاروبار کو ختم نہیں کیا تو تمہاری جنگ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے آج کا سعودی عرب یا سعودی حکومت پورے غرق میں سودی بینکوں کا جار بچھار ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے جنگ اور اللہ کے نبی سے جنگ کے نظام پر 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 ہیں حرمین کی سرزمین پر سودی بینکوں حرمین کی سرزمین پر سودی بینکوں آپ بے حص ہوگے آپ بے حص ہوگے آپ سودی نظام کی عادی ہوگے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے عادی ہوگے اس لئے حرمین میں بھی آپ کو بے چینی نہیں ہوگی اگر آپ کو ایمان ہوتا اگر آپ کے اندر نبی سے تعریف ہوتا اگر وہ اعلان آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے بارہ فاطمہ کیا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ جب تر اس سرزمین سے سودی بینک حقائق نہیں جائیں گے ہم تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور آگے بڑی ہے ذرا چینلز کا جائزہ ہی آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے اور عمرہ کرنے کے بعد باہر آتے ہیں اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ٹی وی کے سٹھ لگے ہیں اور ڈش اینٹینا لگے ہیں اور اس کے بعد ذرا ان کو پلے پر لگائیے تو کونسی گندی فلم ہے جو نہ آ رہی ہو سعودیہ پر ترقید وارد کوئی چائر نہیں چلا ہے اس پر پابندی ہے اس پر پابندی ہے بے ہیاری پر پابندی نہیں اور یعنیت پر پابندی نہیں بہاشی پر پابندی نہیں شراب اور درس پر پابندی نہیں اور شہزادوں کے جلائم پر پابندی نہیں اور برطانیہ اور فلاوت اور یورپین ممالی میں شہزادوں کی دولت کو جتانے کے عمل پر پابندی نہیں اور ان کی ہوٹلوں میں یاشو پر پابندی نہیں اور یہ سارے جلائم دنیا پر معلوم ہیں نیٹ پر موجود ہیں یوپیوپ پر موجود ہیں فیچر پر موجود ہیں فیس بک پر موجود ہیں ان کے لئے پھر شمار ویب سائنس ہیں جو چاہئے آلی سعود لکھ کر دیکھ لیں کہ کیا کیا آ رہا ہے وہ جب ترکیے کہ سرزمین حضر پر کیا مسلمانوں کے لئے چائز ہے کہ وہ بے آی آئی کے منازل دیکھیں کیا مسئلہ سے دیکھنا ہے کہ ہم مفتی یا آدم یا باعث یا مقابق بند کر یہ کہہ دے کہ نگاہی نیسی رکھو اور یہ کہہ دے کہ ٹی وی سیکھ نہ پھوڑو سی وی سیکھ کے اسٹیشن کس نے قائم کیے کون ہے جو ان کو اجازت دی رہا ہے کون ہے جو حرمائن کی سرزمین کو نہ پاک کر رہا ہے کون ہے جس نے حرمائن میں یہونجیوں کے قلعے بنائے ہیں ہنٹن اور ریڈیسن میری ڈیون اور انٹرکوانٹیوینٹل اور ان ناموں کی یہونجی کمپنیوں کے بڑے بڑے ہوتل کون بنائے ہیں اور سپیل نہیں ہے ہر تعمیر جو حرم کے قلعے ہو رہی ہے اس میں اربہ ارب کے گھپلے کھلے بندوں لوگوں کو مرموم ہیں اور اس کی مانوات نکھ پر موجود ہیں اور ان گھپلوں کے لیے کپنے لیے بنائے جانے ہیں ہنٹن کی سہولت کے لیے نہیں بنائے جانے ہیں میں نے یہ بات پر کھل کر لکھی ہے کہ ہنٹن کا استحسان کرنے کے لیے جائریت کے زمانے کی طرح حج کے میلے کا موسم آتا ہے لہذا لکھا جاتا ہے کہ ویزا فری ہوگا یہ لکھا جاتا ہے کہ ویزا فری ہوگا اور اورے کے ویزے کے پینیس ہزار سے چانیس ہزار روپے لیے جا رہے ہیں اور حج کے ویزے کے تیر ہٹیر لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں زمان کھانے کے ذریعے یہ رحمہ لیوٹی جا رہی ہیں اور جو کرایہ عام دلوں میں پانچ لپے کا ہوتا ہے حج کے ایام میں سو سو روپے اور بھارت ہیوں نے نتایا کہ پانچ پانچ سو ریال اتنی جدہ کے کرایے کے لیے گئے ہیں اور لیے جا رہے ہیں جو عمارت عام دلوں میں دو سو ریال میں ملتی ہیں حج کے ایام میں ایک ہزار سے دس دس ہزار ریال تک وہ جو اس عمارت کے کم میں دیے جاتے ہیں کیا یہ حج کی خدمت ہے یہ حجیوں کی خدمت ہے یہ حج کا بدترین گھیتا ہونا اور مجرمانہ استحصار ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ دو نمبر کا پیسہ رکھنے والے جھوٹے حاجی جھوٹے حاجی سیاہ کرنے والے حاجی نمیشی حاجی دکھانا کرنے والے حاجی جنہیں اسلام سے لینا دینا نہیں جنہیں قیمہ اسلام کی اس طرح بلندی مقصود نہیں جنہیں بے حیائی کا مقابلہ مقصود نہیں جنہیں سود کا مقابلہ مقصود نہیں جو صرف دو رکعت پڑھر و طواب کر کے اور صحیح کر کے حاجی بن کر واپس آنا چاہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ایسے حاجیوں کو نہیں پیدا کیا تھا ایسے منا کرنے والے کو نہیں پیدا کیا تھا ملکہ ان حاجیوں کو تیار کیا تھا جو جاہیریت سے لائے جو بے حیائی کا مقابلہ کریں جو مشرکارہ نظام کی جلے کھونتے ہیں اور جو باطری طاقتوں کو گھنے ٹھیکنے پر مجبور کرتے ہیں حضور اُن لوگوں کو تیار کر رہے تھے آج دوبارہ اسلام کے مناکز میں جاہیریت واپس آگئی بے شکرم بے شمار جرائم تھے ہم لوگ سوچتے تھے کہ پردہ پڑا ہے پڑا ہے ہم تو کام چلے دو لیکن نظر میں نظر میں طویل مزادیں طویل عزیدتوں تنظیم کے واقعہ جرائم کے فہریز پوری فوج کو امریکہ کا پس گھردہ کھانے کا اور اُن کا پچا ہوا چاٹنے کا عادی بنایا گیا اور اسرائیل سے 1977 بن انورستادات نے پیٹ کیا کہ فلسطین کو ہم ماریں گے تمہیں موقع دیں گے تمہیں گیس دیں گے تمہارے ساتھ اسٹریفیک تعلقات رکھیں گے حماس کے مجاہدوں کو پکڑیں گے تارچر کریں گے بے شمار واقعات ہیں کہ حماس کے لوگوں کو انورستر کی پولیس نے پکڑا اور انہیں مارا اور جیلوں میں بند کیا اور ان کو نصیحاتی دکھ دینے کے لیے حلدہ رسول کو ان کے سامنے پھائیا دیں یہ واقعات ہیں یہ واقعات ایک تو نہیں حضرت کہ وہ ان کو جیلوں میں بند کیا گیا سن پچاس سے لے کر آج تک تقریب تک جیلوں میں ان کی زندگی مزری ان کو صرف بارنے کا کام نہیں تھا کھموں سے بان بان کر ایسے کھوڑوں سے مارتے تھے کہ تھان پھوڑی گوشت پھوڑا ہٹی نے در آنے بھوکے پھوکے چھوڑے گئے پانی کے لیے پشاک دیا گیا کھانے میں نجازتیں ڈالی گئیں اور ریٹ ڈالی گئیں ان مظالم کے ساتھ مصر کی ظالم جنلات جنونی اور تنزیر پرپندروں کی اولاد کی ایجنسیاں کام کرتی نہیں یہ ظلم تھا جو مصر میں تھا جو تینس میں تھا جو جسائر میں تھا جو بی بیا میں تھا خدا نے دیویا کے مجرم کو ایک انعیس پرلاواتے بنوایا اور کیونی اس کے مجرم نے مجرم حکومت آل سمود کے پاس پناہ عاصل کر رکھی ہے اس ظالم حکومت جس کو عوام میں اکھار کے پیدا اس کا صدر آج سمودیہ میں پناہ لیے پیٹھا ہوا ہے اور حسنی مبارک کو بھی پناہ دینی تھی کہنے والی تھی جزیرت العرب میں لیکن حیمد نہ ہو کر سکا نہ ہو کر سکے اور جو حکومت صدر مرسی کی استدارت میں مصر کی اس کا زمین پر قائم ہوئی مصر میں سو سال پیر سو سال کے عرصے میں ایسی اخلاقی ایسی آدھلانہ اور خلصیبانہ حکومت کا منظر نہیں دیکھا تھا اور صدر مرسی ایک اللہ والے ایک متقی شبیدار صالح اور حافظ قرآن اور دین پر یقین تکنے والے اور اس پر حمل کرنے کا نظام بدنے والے ایک ایسے ایک ایسے مرنہ حرق جو اقبال کے اشعار کے سچے والے میں مستانک ہیں ایک ایسا شب مصر کی عدد بھی پڑھایا جسے ایک دولت عزیز تھی نوجہ جسے والا حکومت کرنے کی سربلن بھی چاہتا تھا اور اس کے ساتھ مصر کی قوم تبرہ پتہ جو نہ ہوا تھا ہاں کبتی جو سلیبیوں کا کردار پڑھا کر رہے ہیں اور مصر کے شرپی جواری نشے کا استحوال کرنے والے درم ایڈکٹ بیولن ہوئے فیدر پانور اور بوسروں کے ایجنٹ اور کمینہ پولیس کمینہ پولیس بات کردار پولیس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نسبان کی کمینہ پولیس کیوں سے اچھی ہے اتنے کمینے کہ جو کا کمینہ آگے ہو نیک لوگوں اور اسلام پسندوں کی بیٹوں پر کھولے ماتے رہے اور اللہ الرسول کو جیلوں میں دانیاں بکتے رہے وہ ممتدر تھے کہ مرسی کی حکومت کو ناکام کیا جائے فوج امریکہ کا بچا ہوا کھرنے والی اور اس کے سرکوں پر پھلنے والی اور اسرائیل کی ایجنسی کھولنے والی فوج بوسرین اس کی ممتدر تھی کہ مرسی کی حکومت پر کرایت آئے افسوس افسوس در افسوس کہ مدد کے لیے قدید پرد کے ساتھ جو سلیمی زہر لگنے والا مجلن پوپ ہیں اس کے ساتھ اظہر کا سرکاری شیخ نمیشی موڑی بگا ہوا ملہ جو عبدالفضل اور فیضی کی نمیشی کرنے والا مجلن والے نظام کو وجود میں لانے والا ہوا ایک طرف شیخ الاسد اور ایک طرف سابقہ مفتی علی چومر یہ دونوں ہیں جو عبدالفضل اور فیضی اس دور کے ہیں اندوستان میں تو کردار عبدالفضل اور فیضی نے اکبر کی حکومت میں آزا کیا آج عبدالفتہ سی سی جیسے مجلن اور گندے اور ناما انسان کو غدر دینے کے لیے یہ شیخ الاسدھر بکاؤں اور یہ مفتی علی چومر اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہی عبدوں کے تکلے آؤں جو نے فتح دیئے اور اس سے بھی نہ دے افسوس کی بات کہ سلفیتی طرف نسبت کرنے والی پارٹی حضب نور جس کے دو تھڑے ٹوٹ کر پہنے ہی کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ہیں اور ہاں پر قائم ہیں اور جن کے سب سے تاتت اور نمائندہ شیخ محمد حسن نامز برکاتوں ہاں کی آواز اور ہاں کی لنکار لگاتے رہے اور لگا رہے ہیں ان سے ہٹ کر بے نام اور بے حیثیت اس گھنپور کے نوائندوں نے ساتھ دیا عبدی منصور یاموگی کا اور عبدالفرطاز فیچی امریکہ کے ایجیک موجنن کا اور وزیر آزم کا اور پولیس گمینہ پولیس کا اور فرادی اور ٹکیت فوج کا ساتھ دے کر نہ انہوں نے لاد رکھی اپنی تحریعوں کی نہ اپنی صرفیت کی نہ اپنی نموزوں کی سب کو دنیا کی خاطر میں اٹھا دیا اور پولے وزر میں زلیل رسوہ ہو گئے اور اس کے بعد چند دن پہلے میں نے یوٹیوب میں دیکھا کہ ان کے صدق صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں صدر جمبوریہ یا ہونگی تھے یعنی عدلی منصور سے کہ ہم نے تو ساتھ دیا تھا آج پولیس والے ہماری داگی ربیل ہوچ رہے بے غیبتوں بے شروع تم نے ساتھ دیا کفر کا تو تمہارا انجام کفر کے ساتھ ہوگا تمہارا انجام نفاق کے ساتھ ہوگا جو ساتھ دے گا کفر کا وہ کفر کے ساتھ ہوگا جو ساتھ دے گا ظلم کا وہ ظلم کے ساتھ ہوگا یہ وہ حق ہے جس کو فرمنا بیان ہونا چاہیے آج مصر میں وصلہ اہلی خون مسئلون کا اب نہیں رہ گیا اب پوری ملت اسلامی آئے وصلیہ مرسی کے ساتھ ہے آپ کو کرو عمام جن میں سے رمضان کے دنوں میں فجر کی نماز میں سیپڑے انسانوں کو جو نماز پر رہے تھے فوج کے ڈکیتوں نے پروشتوں نے مسلموں نے نماز کے آدم نے گولیوں سے بھون دیا اور اس کے بعد رابعہ حاجمیہ کے میدان کے احتجاج اور مزارے کو ختم کرنے کے لئے ایک واپ نے گولیہ عمومی طور پر چلا کر دو ہزار افراد کو شہید کیا اور دس ہزار افراد کو شخص نہیں کیا جو ان کی ہلتے تھے جنہوں نے ایک ٹھیلہ نہیں چلایا جو ایجنسیاں اور جو چینل ٹی وی چینل اس کے اقلاف بولا ہے خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں اور آخرت کا احساس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو چینل اس کے خلاف بول رہے ہیں مصر میں ہو یا امادات میں یا جزیر پر حرم میں آج سعود کی حکومت میں وہ بوجھنے میں چھوٹے ہیں کمیرے ہیں وقت کی ضرورت کرکار ہیں یہ ہم جو کے ایجنس ہیں وہ چینل چھوٹ ہوئے ہیں ان کے ہوا سچائی کا نام نہیں اور جو پوری دنیا کے چینل الیکٹرونک یا پرینک میڈیا ان کی باتوں کو جھوڑا رہا ہے وہ جھوٹ کو جھوڑانے والا وہ کمیلوں کی مدد کرنے والا وہ دگیتوں کا ساتھ دینے والا ہے یہاں پر جو پیڈیا پیڈیا موجود ہیں الیکٹرونک یا پرین پیڈیا کے میں سے کہوں گا کہ صحیح مانومن صحیح ذرائق سے حاصل کرو خزموں سے پوچھو مکتولوں سے پوچھو ان سے پوچھو جن کا خون باہر ہے کانکلوں سے پوچھتے ہو کانکلوں سے پوچھتے ہو کہ کیس کیا ہے دگیتوں سے پوچھتے ہو کہ دگیتی کس طرح ماری کیسے کامیاں ہوئے ایسے ویڈیا کے لوگ جس قابل ہیں کہ ان کو ویڈیا سے جمال بخار کیایا ان امام اوپر تھوکے جو خلق خبریں دے رہے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے سر زمین شاورت کا سن نیس سو اسی میں جب میرے یاد میں تھا تو حماد شہر پر حافظ الاسد نے اسلام پسندوں کو کچھلنے کے لیے تہر برپا کیا تھا اور اسی ہزار اسی ہزار اہل ایمان کو شہید کیا تھا اور پورے حماد کو بلڈ فلٹوزوں سے تحس نحس کر کے شہر کو تباہ کر دیا تھا آج اسی حافظ الاسد کا بیٹا بشار دنیا کی جابر اور تاریخ تعاقیوں روس کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور عزبولہ کے ساتھ مل کر جن کا عقیم آئی ہے جو لوگ اسلام کی طرف نصبت لگتے ہیں ان کا عقیم آئی ہے کہ تاریخ اسلامی کے سب سمرے مجرد ابو برورت ہے جن کی قبروں کو کھوٹ کر ان کی لاسوں کو سولی پر چاہنے کا ہم انتظار کریں یہ بھنیوں کے لئے جو حضرت آئیشہ پر انظام سراشی کرتے ہیں اور ان کی بھی زکی اور عبیاء اور روح پر پھولیں یہ بھنیوں کے لئے جو کہتا ہے کہ قرآن تو ابو وقت نے جمع کیا اور شیعہ کی سرزمین پر آسمان سے بمباری کر کے گھروں میں دہرے ماری عورتوں پوروں اور بچوں پر چھتوں کو گیا رہے ہیں دیوانوں کو گیا رہے ہیں شہر کے شہر تیس نحض ہو چکے ہیں یہ بھار کی فوج نہیں کر رہے ہیں یہ ایک ظالم سنگی حکومت جو گردی چھتے ہونے کے لئے تیار ہی ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ترکی میں، اردود میں، لبنار میں اور دوسرے ملکوں میں پناہ کی ہوئے لاکھوں جیلوں میں تارچر کے محلوں سے گزارے جارے ہیں آزار آ آزار آفراج جیلوں میں تعدیب اور عذیت کی وجہ سے جلد دے چکے ہیں یہ وہ منظر نامہ ہے اس منظر نامے میں کیمیکل ویپن چار پانچ مہینوں سے استعمال ہو رہے ہیں مختلف ہیں حلقوں میں ان کا استعمال ہوا ان کے ثبوت پوجود ہیں لیکن اقوام متحدہ کا مدار ادارہ جس نے آج تک اسرائیل کے خلاف کسی فیصلے کو ہونیس دو آٹھالیس سے دو ہزار تیرہ میں تک نافر نہیں کر آیا اور عراق پر جھوٹ پولکر جن مصرم کر آئی اور آٹھ دس لاکھ انسانوں کو شہید کیا اور جس نے ایک آدمی پر جرم خود آئیت کر کے افغانستان کے دس لاکھ انسانوں کو شہید کیا وہ مجلن جو داریت کا سب جو بڑا مجلن ہے اور جس کے سینے پر پاننے والا اقوال مبتہینہ کا ناجائج اور اور ابن الحرام بچہ دنیا میں بلد فیصلے کرنے کا ٹھینٹا لیے ہوئے جس کی سلامتی کون سے صرف بزنوں کو مارنے کے لئے ہے اور روس جس کے شہر شہر میں میں نے اپنی پاکوں سے دیکھا ہے میں نے بخارہ کا سفر کیا ہے کاشتنگ کا کیا ہے میں نے ماسکوں کا سفر کیا میں نے وہاں کے بہت سے شہر دیکھیں اور شہروں میں وہ یادگار لاتے دیکھیں اور جب میں نے خوشا کہ یہ کس لیے یادگار ہے تو بتایا گیا کہ سوویٹ یونین کے زمینے میں اس شہر میں آٹھ لاکھ اگمی مارے گئے اس شہر میں چار لاکھ مسلمان مارے گئے مسجدوں کو فاغوں میں تبدیل کر دیا گیا مدرسوں کو تعلقات دیا گیا یہ وہ جنرے میں جو کتابوں میں موجود ہیں کاش کے لوگ پڑھیں وہ تو ظاہر ہے کہ اضلی مجرم جو خدا کا ممکر بے نمبروں کا ممکر آخرت کا ممکر دنیا کا بردلین دیچوار دنیا کا ایک بردلین سوٹ ہے جو دنیا کے ماتھے پر گلن کا ٹھیکہ ہے ظاہر ہے کہ ایک مجرم حمومت ہی مدر میں پیش پیش ہے اسی کا بھائی چیر ہے جہاں ترکستان میں لاکھوں مسلمانوں کو زباہ کیا گیا اور آج بھی روزدانہ او اگر نسید کے مسلمانوں کو زباہ کیا گیا رہا ہے اور جس کی خبریں مہار آتی نہیں جنرل کا ایک سنسلہ ہے وہ مجرم بھی بشاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کھوا ہے اور دوسرا وہ مجرم ہے جو اپنے پر روالر کو گالی دیتے ہیں اور آئیشہ کو گالی دینے کا فیصلہ کیے ہوئے انہوں نے بھی ساتھ کھوا ہوا ہے انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس کو مطلب دیں گے جس کے جنرل پوری تاریخ میں پڑے ہیں اور خود سے رہے ہوئے ہیں اور عوام کو کچھن کے رہیں گے عوام کو دہشت صدق آیا ہے عوام کو دوسروں کا ایجنٹ بتایا ہے سارا مند پڑکا ہوا تو کچھن بھی آیا ہے شہر تباہ کر دیئے گئے آج بیان اوبامہ کر یہ ہے کہ ہم کیمیکل فیپن کے استعمال کے بعد جس کی چار پانچ مہینوں کے بعد تحقیق ہوئی ہے ان اندروں بہنوں کے یہاں کہنا یہ ہے کہ آپ ہم اس کو سارا دیکھ رہیں گے ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اوبامہ تم نے انصاف کے وعدے کیے تھے اور تم بھی اس ان کے پرش پر چل پڑے مجرم بوش کے راستے پر انہوں نے کمینے کندے سورر بوش کے راستے پر اوبامہ تم مجھے چل رہا اور تم اتنی کرو اگر تم نے ایسی ظالم حکومت کو ختم کیا تو پھر تمہارے جنائیم کا کچھ کفارہ شاید ہو جائے ایسی ظالم حکومتوں کو سجا ملنا ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مثل کے عبدالفتہ سیسی کو اور اس کے صدر اور وزیر آزم کو یہ سب بیٹوٹی قسم کے جو افراد موسانت کیے گئے ہیں ان کو بھی صدا دی جائے ان کو بھی صدا دی جائے ان کو بھی صدا دی جائے جہاں یہ فیصلہ ہو وہیں یہ فیصلہ بھی اب ملت کو لے رہا ہے خیلے سے دلی باہر آگئے آلِ زمان ننگے ہو گئے خود ہی ہم نے رنگا نہیں کیا تھا ہم نے تو زبان پر ریت لکھا رکھی تھی کہ عرم کا ریاب اوڑے اور مجرم ہے لہانا انہوں نے بے حیاری پیدای چینل کے دری ہے انہوں نے حاجیوں کو لونتا انہوں نے در اخترار کی دباریاں بچائیں ہم نے گوزے اللہ 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 www.islamicwaves.com اللہ اللہ اللہ